نمشہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی پترکہ دیتے ہیں ملان کے لیے اور آپ کے گنڈ مل رہے ہوتے ہیں پچیس میں سے ستائیس نمبر ہو گیا کچھ اچھے گنڈ آپ کے مل رہے ہوتے ہیں اور میں اس گنڈ کو نہ کہہ رہتا ہوں کہ بھئی آپ اس شادی کے لیے نہیں جاتے اس کے بعد آپ تھوڑا سا بحث کر بیٹھتے ہیں کہ اور کہتے ہیں جی سارے سوفیر تو کہہ رہے ہیں کہ میریجی سسٹینیبل ہے آپ ہی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میریج نہیں ہو سکتی ہے تو اس کا کیا ریزن ہے تو اسی چیز کو میں کلیر کر رہا ہوں آپ کو تو اگر آپ کی کنڈلی میں پچیس میں سے اچھے نمبر مل گئے ہیں کوئی بھی طریقے کا ناری دوش نہیں ہے بھگروڑ دوش نہیں ہے بہت اچھا ہے تو دیکھئے جو کنڈلی ملان ہوتی ہے یہ آپ کا پچیس پرتیشت تک ہی یوگدان کرتی ہے پچیس پرتیشت یہاں سے نکال جاتی ہے سیونٹی فائی پرسنٹ جو ہوتا ہے ہم آگے بھی فردل سٹڈی کرتے ہیں اب وہ سیونٹی فائی جو آگے سٹڈی کرتے ہیں تو اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں وہ چیز نوٹ کیجئے تو یہاں پہ ہم نے دیکھ لیا اب آپ نے دیکھنا ہے کیا ان کا مانگلک میچ ہو رہا ہے یا نہیں تو آپ نے لڑکے کے چارٹ میں منگل کو دیکھنا ہے اور لڑکی کے چارٹ میں منگل بدیرس مان لیجیے لڑکی کے چارٹ میں منگل جو ہے اسٹھم بھاؤ میں بیٹھا ہوا ہے اور لڑکے کے چارٹ میں جو منگل ہے دشم بھاؤ میں بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ منگل مان لیجئے یا تو ایک نمبر میں بیٹھا ہو آٹھ نمبر میں بیٹھا ہو کہنے کا مطلب لڑکا مانگلک ہی نہیں ہے لیکن لڑکی آپ کی مانگلک نکلی لڑکی آپ کی مانگلک نکلی ٹھیک ہے یہ چیز تو بھئی یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ مانگلک میچ جو ہے وہ ان میں نہیں ہو پا رہا تو ہم نے مانگلک میچ کے لیے مانگلک میلان جو ہے وہ اس دونوں کنڈلی میں ایپسنٹ ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سیدھے چلے جانا ہے نماز چارٹ میں نماز چارٹ کو دیکھنا ہے کیا بھی نماز چارٹ اپروو کر رہا ہے کی نہیں کر رہا ہے تو آپ نے لڑکے کا دی نائن چارٹ لینا ہے اور کنیا کا دی نائن چارٹ لینا ہے اور دیکھیں ہمیں پتہ ہے لڑکے کے لیے شکر ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اور لڑکی کے لیے برسپتی دیو ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں تو آپ کو ان دونوں چارٹ میں ان دونوں کو الگ الگ دیکھنا ہے اپنے اپنے چارٹ میں دے تھا دین آئین میں کیا برسپتی اچھا ہے اور کیا شکر اچھا ہے اگر شکر چھے آٹھ بارہ میں نہیں پریزنٹ ہے تو ہم اچھا کہیں گے برسپتی چھے آٹھ بارہ میں نہیں پریزنٹ ہے اچھا کہیں گے برسپتی اگر چھے آٹھ بارہ مالک کے ساتھ اس کونڈلی میں کہیں اور بھی اگر نہ پریزنٹ ہو تب بھی اچھا کہیں گے لیکن اگر یہ پریزنٹ ہے اگر برسپتی کرنیا کا بگڑا ہوا ہے اور شکر جو ہے لڑکے کا بگڑا ہوا ہو تب بھی یہ ملان نہیں کہا چاہے گا یا پھر لڑکے کا شکر اچھا ہو لیکن لڑکی کا جو برسپتی ہے وہی نہ بگڑا ہو وہی بگڑا ہوا ہو ملیفک ہو اور یہ تو ہو گیا دونوں کا کارکت وہ دیکھ لیا جو ہم کہتے ہیں شکر اور برسپتی کو دیکھنا چاہیے وہ اسی لیے جو آپ کو ریمیڈی بتائی جاتی ہے کہ برسپتی کا یہ کر لو سکر کا یہ کر لو تو وہ اسی لیے بتائی جاتی ہے اس کے بعد یہ پچھر میں ہوگی یہاں پہ دیکھا جی ہمارا یہ جو کارکتو ہیں وہ بھی میچ نہیں کر رہے ہیں اس کے بعد ہم آ جائیں گے سپتم بھاؤ کے مالک پہ دونوں کے چارٹ میں ہم سپتم بھاؤ کے مالک کو دیکھیں گے کہ سپتم بھاؤ کا مالک کی استحتی کیسی ہے اگر دونوں چارٹ میں انہی کے چارٹ میں اگر سیونتھ ہاؤس کا مالک اچھا پلیسٹ ہے اچھا کا مطلب اچھے بھاؤ میں لیکن اگر سپتم بھاؤ کا مالک چھے گہہ پاروں میں آٹھ بارہ میں یا تیسرے بھاؤ میں بیٹھا ہو راہو کےتو کے ساتھ کوئی سمبند بنا رہا ہو تو ہم سپتم بھاؤ کو اچھا نہیں کہیں گے یا پھر ایک چارٹ میں اچھا ہے اور ایک چارٹ میں نارمل سا اچھا ہے زیادہ اچھا نہیں ہے تب بھی ہم اس ملان کو ہاں نہیں کریں گے یہی ریزن ہوتا ہے کہ آپ کے سب کچھ میچ کرنے کے باوجود بھی جب آپ یہ چیزیں میچ نہیں کرتی ہیں تو ہم اسے نہ کہہ دیتے ہیں یہ بیسک پرنسپل میں نے آپ کو بتایا ہے یہ بیسک پرنسپل آپ کو بتایا ہے بہت سارے ستر اور بھی ہیں جو ہم کنلی ملان کے لیے دیکھتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے جو کی آن لائن ساوٹ پر نہیں بتاتے وہ ایک پڑھا لکھا ودوان یا جس کو چارٹ پڑھنے کی ایبیلیٹی ہے وہ ہی اس کو انیلسیس کر لیتے ہیں اس کے ساتھ تھا اور میں اگر 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 کچھ چارٹ میں اچھا پریزنٹ ہے یا کوئی ایک اچھا پریزنٹ ہے کہ ایک خراب ہے تو دونوں شادی آپ دیکھیں گے ٹک جاتی ہے کئی وال husband wife میں کوئی ایک اچھا ہوتا ہے تو شادی ٹک جاتی ہے اور شادی آگے چلتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس طریقے کا جب match ہوتا ہے تو شادی کو ہم آگے چلا سکتے ہیں تو it is not compulsory that you have more than 25 marks out of 36 matching points it does not reflect always a potential strong marriage تو اس چیز کو آپ کو مان کے چلنا ہے تو جو یہ doubt ہے کہ 12 نمبر بھی ملنے ہیں 17 نمبر بھی ملنے ہیں marriage کو ہاں کر دی جاتی یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں اچھے ملان کے بابجود بھی marriage کو نہ کر دی جاتی ہے تو اگر یہ چیزیں ہیں تو نہ کر دی جاتی ہے اتنا سا concept ہے جیادہ اس میں کچھ نہیں ہے باقی ناری دوش بکرور دوش اور ورن دوش جتنے بھی دوش ہیں ان کو cancellation کے کیا کیا طریقے کیا کیا remedy ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ایسا نہیں ہے کہ جو love marriage کرتے ہیں وہ اس دوش کے بابجود بھی marriage نہیں کرتے کرتے ہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ آپ pre counseling اور شکرہ لیجئے دیکھئے آپ میں کوئی بھی دوش ہے کوئی بھی چارٹ کنگلی ملان میں دوش ہے اگر آپ pre counseling کرواتے ہیں اچھے سلجے ہوئے ایسپلوزر سے ہر سال آپ کرواتے ہیں تو آپ کی وہ pre counseling ہی تھوڑے سے پیسے دینے پڑ سکتے ہیں لیکن وہ آپ کی pre counseling ہی آپ کی شادی کو بچا لیتی ہے تو pre counseling جو ہے آپ کو اپنانا چاہیے یہ آپ کو بیٹھنا چاہیے apart from آپ کی remedy کے ساتھ تو آج یہاں پہ اتنا میں اجاز چاہوں گا اور اس کے ساتھ ہی آپ سے نیویدن ہے کسی ساکتا کے ساہتہ چاہیے ملان کروانا ہے تو آپ جوتشکر ویدہ app website سے سمپک کر سکتے ہیں ہمارے number کہیں بھی display نہیں کیے جاتے کہیں بھی کوئی بھی appointment لینی ہے تو آپ ہماری app اور description box میں سارے method دیئے ان سے consult کر سکتے ہیں اپنے number mobile number email share مت کیجئے ہماری طرف سے کوئی بھی call without appointment نہیں کی جائے گی اور free mail analysis کروانا ہے تو comment box ہے ساتھی ساتھ instagram پہ facebook پہ اور twitter پہ آپ نے چارٹ ویمسوتی دشا کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کوشش کریں گے ساتھ دن میں ایک کوئیشنگ آپ کو جواب پہ لیا جائے یہاں پہ اجازت دیجئے جائے شنگ دیجئے